بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ نہیں کھایا گصہ کر رہے تھے اور میں عبدالحادی سے پیار سے پوچھتی میں نے کہا بیٹا کھائے کر رہے ہیں اور میں نے اتنا سمجھا کہ بھیجاتا میں نے کہا کھاتے ہیں اور یہ تھا مارننگ کا تو یہاں پر رات میں بھاوی کھانا دے گئی تھی اچھا حقیقہ کس کا تھا حقیقہ جو ہمارے جیٹھے ہیں نا ان کے دوست کے ہاں تھا تو ویسے دعوت ہماری بھی تھی لیکن میں نہیں گئی تھی ہزبینڈ اور عبدالحادی گئے تھے تو بھاوینا رات میں یہاں پر کھانا دے کر چلی گئی تھی تو ہزبینڈ نے مجھے اٹھایا نہیں تھا انہوں نے ایسے ہی فریج میں رکھ دیا تھا تو میں نے کہا چلو میں برطن خالی کر کے دیتی ہوں تو یہاں مارننگ میں ہی میں نے سب سے پہلے برطن خالی کر دوں اور سب برطن سمیٹھ کے ان کے پہنچا دیں گی اچھا لگتا مجھے دل کرتا ہے کہ جلدی خالی کر دوں اپنا تو چاہے برطن جیسے بھی رکھا ہے مجھے فرق نہیں پڑتا لیکن دوسرے کا برطن میں یوز نہیں کرتی اور نہ میں رکھتی کسی کا بھی نہیں رکھتی میری عادت ہے اپنے گھر سے ہی تو میں نے سب سے پہلا اٹھتا ہی ہے یہ کام کرا تھا میں نے کہا کھالی کر دوں اور آج بھی ابھی بھی دیکھو گے میرے سامانی ایسے ہی رکھا میرے بچوں نے نہ فیش نہ چھکن نہیں کھایا ویسے میں بناتی ہوں چکن تو آرام سے کھا لیتے ہیں لیکن جی اب کہیں سا آتا ہے بچے بلکل نہیں کھاتا اور یہ کھانا بھی زیادہ ہی تھا تو میں نے کہا چلو سب سے پہلے میں اس کو ہی رکھتی ہوں تو پھر میں نے سارے برطن خالی کر رہے اور فریج میں رکھ دیئے تو ان کے برطن میں نے کہا چلو بوش کر کے پہنچا دوں گی میں اور یہاں پر بس ریز بینڈ نماز پڑھ رہے تھے آپ کو پتہ ہی ہے دس بچے والی نماز کونسی ہوتی ہے تو یہاں پر ہیز بینڈ پڑھ رہے تھے اس کے بعد میں نے بس ہیز بینڈ کا ناشتہ بنایا تھا ناشتہ میں تو چائے بنائی تھی اور برینڈ بٹر دیا تھا میں نے انہیں اور اس کے بعد جی یہاں پر میں نے برطن ووش کر دیئے تھے تو میں نیچے لے کے جاری تھی میں نے کہا بچوں کے ہاتھ پہلے میں برطن پہنچا ہوں گی تو عبدالعادین ہی لے گئی تھی سارے لے کر گئی تھی دو دو بار اور اس کے بعد جی یہاں پر میری مشین بھی لگ رہی تھی تو میں سارے کو دکھا رہی تھی اور ساتھ میں پھر میں کپڑے اتارنے گئی تھی میں نے کہا دیکھتی ہوں جو سوک گئے ہوں گے وہ لے کر آتی ہوں اور پھر ڈبل ڈبل کپڑے پھیلتے ہیں تو دکستی ہو جاتی ہے تو میں اس طرح سے مطلب جو سوک جاتے ہیں وہ لے آتی ہوں اور جو نہیں سوکتے ہیں انہوں نے اچھے سے پھلا دیتی ہوں اور یہاں پر میں جب کپڑے واش کر رہی تھی تو یہ تیس روپے تیٹھ ہٹی تو یہ نا ایسے ملے دو دو پیس اور ملے بیٹ شیڈ میں جیسے بچے کبھی پاپا سے لے لیتے ہیں اور بس بھول جاتے ہیں اس طرح سے کیونکہ باہر جاتے نہیں کچھ لاتے نہیں اور یہاں پر میں ٹائم دکھا رہی تھی آپ کو جی میرا سارا کام ہو گیا اور دیکھوں ماچیز ماچیز نا تین یوز ہو گئی جب سے ہم اس چھولے پہ انکام کر رہے ہیں اور ساتھ میں آج ہمارا سلینڈر بھی ختم ہو گیا تو یہ ہم نیچے سے لے کر آئیتے ہیں ایس بینڈ تو انہوں نے لگایا دوسرا سلینڈر ہم اس کے اندر رکھتے ہیں دیکھاتے ہیں یہاں پر رکھتے ہیں سلینڈر اور آج ختم ہو گیا یہ زیادہ تو پھر ایس بینڈ نا نیچے سے یہ اٹھا کر لیا ہے اور آجنا میں بری طرح تھا کیونکہ میں نے کپڑے ووش کیا اس بینڈ مانا کر رہے تھے لیکن میں نے کہا نہیں ووش کر لیتی ہوں اور کپڑے دیکھنا یہ رہے کپڑے یہاں پر رکھے ہیں میں یہی پر اچھا میں نانے سے پہلے کپڑے اتار کر گئی تھی میں نے کہا پتہ نہیں کچھ بارش کا موسم ایسا ہی ہو رہا ہے کبھی گھٹا کبھی دھوپ تو بس یہاں پر سارا کھیل رہی ہیں اور یہ بیلون دیکھو ابھی تلک چل رہے ہیں اور دیکھو ممہ سے اتنا کام لیتی ہے کیلئے اٹھا کر دے دو اور بس ٹائم ٹائم سوات چار ہو رہے ہیں تو میں نے کہا چلو اپنی ویڈیو کا یہاں ہی پر انڈ کر دیتی ہوں کیونکہ وہ زیادہ تھک گئی تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا شیئر کرنا کمنٹ کرنا اور چینل پر نیو تو لائد میں سسکرائب کرنا اور اپنا بہت سارا خیال رکھنا مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھنا میری فیملی کو بھی اور میری امی کو بھی میری امی کے لیے آپ سب کو دعا کرنی ہے میری امی اببو کے لیے دونوں کے لیے دعا کرنی ہے تو ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ